بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ لوگ بریک فاسٹ میں ایزیلی بنا کے کھا سکتے ہیں سب سے پہلے لیے ہیں میں نے ایک پین پین میں میں ایڈ کروں گی دو دت انڈے اور اس کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو جتنے زیادہ بنانے ہوں اس حساب سے آپ لوگ انڈے لیے لیجئے گا میں نے چار پینکیک بنانے ہیں تو میں نے دو انڈے لیے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے زیادہ پینکیک بنانے ہو تو آپ لوگ زیادہ انڈے لیجئے گا اور اس کے حساب سے اگر آپ لوگ کم انڈے لینا چاہے تو کم انڈے لیے سکتے ہیں ایک انڈا بھی لیے سکتے ہیں اپنے حساب سے جسا آپ کو ٹھیک لگے اس حساب سے لیے لیجئے گا اور میں نے ان کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا سالٹ ایٹ کروں گی اور اس کو پھیٹوں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس میں بیکنگ پورڈر بھی ایٹ کیا ہے ہاف ٹیبر سپون کیونکہ جب ہم اس میں بیکنگ پورڈر ایٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑے سا پھول جاتے ہیں اس میں جو ہے تینوں چیزیں جائیں گی سوجی میدہ اور چینی ایک ایک کپ ٹھیک ہو گیا یہ ایک ایک کپ نہیں ہے یہ تقریباً سمجھیں تھری ٹیبر سپون ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے باولیں ہاف کپ ہوں گے تو ہاف کپ اس میں شوگر ہے ہاف کپ اس کے اندر سوجی ہے اور ہاف کپ اس کے اندر میدہ ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ون کپ اس کے اندر ملک بھی ایڈ ہوگا تاکہ ہی اچھے سے بیٹر بن جائے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گا کہ آپ لوگو یہ پینکک کی ریسپی کیسی لگی اور ریسپی سکا سمجھ میں آئے اور پسند آئے کریں تو پلیس میرے چینل کو لائک کیا کیجئے کمنٹ کیا کیجئے اور مجھے بہت ہی خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کو ٹرائے بھی کریں گے تو اچھا لگے گا اور میں نئی نئی ریسپیز اور اچھے اچھے سے ولوک آپ لوگ کے لئے لے کر آئوں گی یہ دیکھئے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب جو ہے اس میں میں دودھ ایٹ کرنے لگی ہوں ایک کب اور ہاف کب کے قریب آپ لوگ دودھ لے سکتے ہیں میں نے ہاف کب لیا ہے ونہ اس میں آپ کنسیٹینسی چیک کیجئے گا اگر زیادہ تھک ہوگی تو اس میں تھوڑا اور دودھ ایٹ کر لی جئے گا اور بہت ہی ایزیلی گھر میں آپ مزیدار سے پینکیک انجوائے کر سکتے ہیں ڈریفلی ریسپیز کو کر کے بنایا کریں بچے بھی انجوائے کرتے ہیں اور خود بھی اچھا لگتا ہے تو یہ سنڈے یا سنڈے والے دن بریکفاسٹ میں کسی دن ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پر جو ہے میں نے پین رکھ دیا ہے اب میں پائل کو تھوڑا جو ہے آپ نے گرم ہونے دینا ہے تاکہ جب وہ اچھا سے گرم ہو جائے پھر ہی آپ اس میں اس کا لیکوڈ ایٹ کریں گے یہ دیکھئے لیکوڈ دیکھئے اس کی کنسیٹینسی چیک کیجئے ایسی ہی کنسیٹینسی ہونی چاہیے آپ کے بیٹر کی یہ دیکھئے اس سپون کی مدد سے یہ میں بڑے پینکیک بنا رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چھوٹے پینکیک تو آپ چھوٹا سپون لے کر اور اسے چھوٹے پینکیک بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے ٹو سپون کے اندر ایٹ کیا ہے اور اس کو ایک سائٹ سے کوک ہونے دوں گی جب ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پلٹیں گے اور دوسرے سائٹ سے کوک کر لیں گے بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ پینکیک بن جائیں گے آپ کے گھر میں اور آپ کو جو ہے انجوائے کر سکیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کو ڈھب دیا ہے تاکہ یہ ایزی طریقے سے بہت ہی سلو رکھی بھی ہے تاکہ یہ ہمارے پینکیک بلکل بھی جلے نہیں اور آسانی سے کوک ہو جائیں یہ دیکھئے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوک ہو گئے نہیں ابھی ہلکہ ہلکہ ساس میں رہتے ہیں تو اس کو میں پلٹوں گی اور دوسرے سائٹ سے بھی کوک کر لوں گی میں نے جو ہے یہ پینکیک جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے اوپر جو ہے کریم اور شہد ایڈ کر کے کھایا تھا آپ لوگ کو جیسا چھے لگے اس طریقے سے کھا لیجے اور اس کے اندر آپ لوگ بنانا بھی ایڈ کر سکتے ہیں بنانا میش کر کے بھی ایڈ کر کے پینکیک بنائے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو اس کی چینج کر دی ہے سائٹ اور دوسرے سائٹ سے کوک کروں گی اور اس کو پھر میں نکال لوں گی اور ایزی لی پینکیک اپنے بریک فاسٹ میں انجوائے کریں گے اللہ ہمالکل ہم دو الگا شکر ہے کہ میں آپ لوگ لیے ریسپی بنا پا رہی ہوں تو میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اچھا سا کمنٹ بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے اپنے سارے پینکیک ریڈی کر لینا ہے اور پھر اس کو ایک جگہ نکال لوں گی اور پھر اس کو جو ہے میں ڈیکوریٹ کروں گی کریم اور شہد کی مدد سے یہ دیکھئے میں اس میں کریم ایٹ کر رہی ہوں اور شہد ایٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی کسی اچھی سی ریسپی میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے مد بھولیے گا اللہ حافظ